کہا تھا اللہ نے ایک آدمی غیر اختیار دے دیا چاہے دنیا میں رہے اور چاہے میرے پاس چلا آئے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ابو بکر رونے لگے لوگ کہتے ہیں ابو بکر کو دیکھو اس بوڑے کو دیکھو نبی تو کسی آدمی کا ذکر کر رہے اور یہ کہتا ہے نبی مجھ پہ آپ کے ماباب آپ پر میرے ماباب قربان ہو جائیں اور روتے ہیں نبی نے تو اپنا نام نہیں لیا کسی کا ذکر کیا لیکن ابو بکر سمجھ گئے وہ آدمی جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب نبی فوت ہوئے تو لوگوں نے کہا ابو بکر ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا ہے ہم اس کی بات کو بعد میں سمجھتے تھے اور یہ مالک کے قرآن کو پہلے سمجھ لیتا تھا مولانا صاحب مفتی نعیمی صاحب اللہ کے لئے سوال کرتا ہوں اس آیت سے آپ جشن عید ملاد النبی کو ثابت کر رہے ہیں عثمان و علی کو سمجھ کیوں نہیں آیا اصحابِ پدر کو سمجھ کیوں نہیں آیا اگر اس آیت سے یہ مطلب نکلتا تو اللہ کے نبی اس میں عمل کرتے اب آئیے جواب سنیے فَلْيَفْرَحُ فرح کا مطلب خوب خوشیہ مناؤ یہ مفتی صاحب کا یہ حوصلہ ہے کہ قرآن پاک کے معانی کے اندر وہ تحریف کریں کیونکہ اس لفظ کا مطلب خوشی منانا نہیں خوشی ہے دل کی لذت اور جذبات اور خوشی ہے خوشی کا اظہار کرنا اس میں نہیں ہے دلیل سنیے قرآن پاک سے فَارِحِينَ بِمَا آشَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهُ آلِ عِمْرَان آیت نمبر 170 میں مالک فرماتا ہے جو کچھ اللہ تعالی نے ان کو دیا اس پر یہ خوش ہیں فَارِحِينَ یہ خوش ہے یہ مطلب نہیں کہ وہ خوشیہ منا رہے ہیں یا خوشیہ مناو اس سے مراد خوشی ہے خوشی منانا نہیں مفتی صاحب کے استاد مولوی محمد نعیم الدین مراد عبادی فرماتے ہیں فرح کسی پیاری محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاضل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حاشیہ ترجمت القرآن احمد رضا صفحة 311 آئیے اب اس آیت کے سیاق و سباق کو سامنے رکھے اس آیت کو سنتے ہیں اس میں مضمون کیا بیان ہو رہا ہے اے لوگو بے شک تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی یہ قرآن یہ نصیحت ہے یہ قرآن اور اس بیماری کی شفاہ آئی قرآن دلوں کی بیماریوں کے لئے شفاہ بن کے آیا قرآن نصیحت بن کی آئی جو سینوں میں ہوتی ہے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور رحمت آئی کہو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے پس چاہیے کہ اسی سے خوش ہو یہ اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں یہ قرآن پاک کی پوری آیت جس کا ایک چکڑہ لے کے مولوی صاحب جشن عید ملاد النبی پر فٹ کرتے ہیں آئیے اس کی تفسیر برعلویت کے معروف مفسر قرآن اور مفتی صاحب کے استاد مولوی نئی مدین مراد آبادی صاحب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں موائد اور شفاہ صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت اور سکون اتا فرمائی حضرت ابن عباس حضرت حسن حضرت قطادہ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے مراد اسلام ہے اور اس کی رحمت سے مراد قرآن ہے یہاں مالک اسلام اور قرآن کی نعمتوں پر خوش ہونے کو کہہ رہا ہے اور مولوی صاحب اس آیت کو اٹھا کر جشن عید ملاد النبی منانے پر فٹ کر رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مراد اسلام اور اللہ کی رحمت سے مراد قرآن حکیم ہے حاشیہ کنزو الیمان صفہ 313 الفاظ قرآنی اور بریلویت کے مفسر قرآن کے بقول بھی آیت میں موجود لفظ فرحت کا تعلق قرآن سے ہے لیکن یہ فرحت کی سرہ ہو یہ خوشی کی سرہ ہو چراغہ کر کے جلوس نکال کے عید ملاد النبی کے نام پہ عورت اور مردوں کو ایک سڑک پہ اکٹھا کر کے تنگ راستوں میں سے گزرتے ہوئے جلوس اوپر سے کھڑکیوں میں عورتوں کی پھیکتی ہوئی پھولوں کی پتیے اور نوجوانوں کے کستے ہوئے جملے چہرے پہ سجی ہوئی نکلیے داڑیے ڈال کتاب پہ رقص انڈین گانے بیت اللہ کا مادل مسجد نبی کا مادل زمزم کے کوئے کا مادل کیا اس آیت سے یہ مراد محمد کے صحابہ نے لی صلی اللہ علیہ وسلم فرحت کو عید قرار دینا بھی غلط ہے خوشی دل میں ہونا ایک اور معاملہ ہے اور اس خوشی پہ عید کا دن منانا عید کا جشن منانا ایک اور معاملہ ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام قرآن کے نزول کے تکمیل پر تکمیل نزول قرآن پر خوشی کا دن اور عید کا دن مناتے اور اس کو عید کا دن قرار دیا جاتا اور اس طرح مسلمانوں میں تیسری عید قرآن حکیم کی تکمیل کی دن اس دن کو یوم عید منائی جاتا دلیل سنیے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحت کا مطلب تہوار نہیں ہے فرحت کا مطلب عید نہیں ہے فرحت کا مطلب جشن نہیں ہے جلوس اور چراغہ نہیں ہے اس سے مراد صرف دل کے اندر وہ لذت ہے قرآن بیان کرتا ہے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول علیہ السلام جب میدان جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو پھر پیچھے رہ جانے والے منافق اپنے بیٹھے رہنے پہ خوش ہوتے ہیں یہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ فرح المخلفون پیچھے رہ جانے والوں کی خوشی کا ذکر کر رہا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ کے نبی میدان جہاد کے لیے نکلے اور جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے جلوس نکالا انہوں نے چراغہ کی انہوں نے جشن منایا انہوں نے مومبتیاں چلائی ہاں بھی تو ہو سکتا تھا چراغ بھی تو جل سکتے تھے تیل کے دیئے بھی تو جل سکتے تھے اس سے یہ مراد نہیں ہے دوسری آیت سے اس لفظ کا مطلب سمجھئے انہوں لفارحن فخور یقیناً وہ بڑا ہی خوش ہو کر فخر کرنے لگتا ہے یہاں خوشی مراد ہے جشن منانا مراد نہیں تیسری آیت سے یہ مفہوم سمجھئے کل حزم بما لدیہم فرحون ہر گروہ کے پاس جو کچھ اس گروہ کے پاس ہے وہ اسی پر خوش ہے یہاں گروہوں کے اختلافات کے ذکر ہے جس گروہ کے پاس جو ہے وہ خوش ہو کر بیٹھا ہے اس خوشی سے مراد جشن منانا نہیں ہے عید پکڑنا نہیں ہے چوتھی دلیل میں کہتے ہیں معاہب الودنیہ اور مدارج نبوہ میں ذکر ولادت میں ہے کہ شب ولادت میں ملائکہ نے حضرت عامنہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر صلاة و سلام عرض کیا ہاں عزلی راندہ ہوا شیطان رنج اور غم میں بھاگا پھرا اس سے معلوم ہوا کہ ملاد منانا درود و سلام پڑنا ملاد سنت ملائکہ بھی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت پیدائش کھڑا ہونا ملائکہ کا کام ہے اور بھاگا بھاگا پھرنا شیطان کا فعل ہے اب لوگوں کو اختیار ہے کہ چاہے ملاد پاک کے ذکر کے وقت ملائکہ کے کام پر عمل کرے یا شیطان کے کام پر عمل کرے جا الحق صفحہ 233 بولوی صاحب کی بات مان بھی نہیں جائے کہ نبی کی پیدائش کے وقت بھاگے پھرنا شیطان کا کام کھڑے رہنا ملائکہ کا کام تو بارہ ربیل اول کو لوگ کھڑے رہتے ہیں یا جلوس میں بھاگتے رہتے ہیں مولی صاحب یہ تو آپ بھی کے خلاف چلی گئی بارہ ربیل اول کو جلوس نکال کے ایک چوک سے دوسرے چوک دوسرے سے تیسرے چوک یہ بھاگنا پھرنا تو آپ کے اوپر گیا خیر چھوڑیے اس کو جواب سنیے سنت کے اعتبار سے یہ حکایت قابل اعتبار نہیں مگر ہم اس پر بھی بحث نہیں کرتے بلکہ ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ صلاة و سلام سے عید ملاد ثابت نہیں ہوتی صلاة و سلام پڑھنے سے عید ملاد ثابت نہیں ہوتی کیونکہ نص قرآنی قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ ملائکہ صلاة و عام ایمانداروں پر بھی پڑھتے ہیں آئیے سنیے قرآن حکیم سورة الحزاب آیت نمبر 43 ہُوَ الَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ وہ اللہ عز و جل وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں اگر صلاة و سلام پڑھنے سے مراد عید ملاد بنانا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تم پر اپنی رحمتیں اور یا مخاطب ایماندار ہیں اہل ایمان ہیں یا خاص اللہ کے نبی اکیلے سے بات نہیں یا اہل ایمان سے بات ہو رہی ہُوَ الَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ اللہ کے فرشتے اور اللہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے تمہارے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں مسند احمد میں اور ابو دعود میں ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف کے نمازیوں پر اگر آپ کی تعلیل مان لی جائے اس قصے کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت عامنہ کے دروازے پر بارہ رب الاول کو فرشتوں نے رات کو آ کر شب کو آ کر درود و سلام پڑھا ہرے بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی صف کے نمازیوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں تو کیا پھر یہ سب مسلمانوں کی علمی مراد منائی جا رہی ہے نماز میں بھی اس صلاة و سلام سے مراد جشن عید ملاد النبی نہیں ہے کیا سب مسلمانوں کی عید ملاد جن پر درود پڑھا جائے فرشتے اور اللہ اللہ بھی ان پر رحمتیں بھیجتا ہے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ ان کی عید ملاد ہے اسی طرح یہ قصہ دلیل نہیں ہے کہ وہ رشتوں نے آ کر بی بی آمنہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا تو اس سے جشن عید ملاد النبی ثابت ہوا اور اگر اس سے جشن عید ملاد النبی ثابت ہوتا تو اس قصے پر سب سے پہلے عمل محمد کریم کے صحابہ کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے خیمے میں آرام کر رہے حالت جنگ ہے ایک صحابی اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے اچانک ان کے دل میں آتا ہے ان کے دل میں آتا ہے کہ میں اپنے خیمے میں لیٹا رہ گیا اور اگر کسی نے میرے نبی کو نقصان پہچا دیا تو میری زندگی کا کیا فیدہ اپنے ہتھیار اٹھاتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی کے دروازے پر خیمے کے اوپر آ کر پہرہ دینے لگ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے ہتھیاروں کی چھنکار سن کر پوچھتے ہیں کون ہے وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دروازے پر کھڑا پہرہ دے رہا ہوں آپ پوچھتے ہیں تجھے کس نے حکم دیا میرے دروازے پر پہرہ دینے کا کہ اللہ کے نبی مجھے میرے ایمان نے حکم دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر آپ کے در پر آپ کے دروازے پر راتوں کو پہرہ دیا کرتے تھے ان کے لیے آپ کے دروازے پر بارہ ربیل اول کی رات کو کھڑے ہو کر صلاح و سلام پڑھنا مشکل کام تھا جو آپ کے سامنے کبھی اپنے ہاتھ کو ڈال بناتے کبھی اپنے سینے کو ڈال بناتے کبھی اپنی کمر کو ڈال بناتے کیا ان کے لیے بارہ ربیل اول کی رات نبی کے دروازے پر درود و سلام پڑھنا کوئی مشکل کام تھا اللہ کے لیے سوچئے اگر یہ قصہ پہلے تو یہ قصہ ہی سہی نہیں بان بھی لیا جائے تو اس درود و سلام پڑھنے سے جشن عید ملاد النبی ثابت نہیں ہوتا چراغہ ثابت نہیں ہوتی جلود ثابت نہیں ہوتا اور ملاد کے نام پہ جو کچھ خرافات کی جاتی ہیں وہ ثابت نہیں ہوتی باجوی دلیل سنیے کہتے ہیں خود حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے ممبر پر کھڑے ہو کر اپنی ولادت پاک اور اپنے اوساف بیان فرمائے جس سے معلوم ہوا کہ ملاد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے حضرت عباس سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضور کے خدمت میں حاضر ہوا شاید آپ تک بات پہنچ چکی تھی کہ بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نصب میں تان کر رہے آپ ممبر پر چڑے اور کہا بتاؤ میں کون ہوں سب لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور پھر ہم کو بہتر مخلوق میں سے کیا پھر اللہ نے مخلوق کے دو حصے کیے ایک کو عرب اور ایک کو عجم بنایا تو اللہ نے بہتر حصے عرب میں سے مجھے کیا پھر عربوں کے اندر اللہ عز و جل نے خاندان پہلا کیے ان کے اندر قریش کا خاندان بہترین خاندان مجھے اللہ نے قریش میں سے کیا پھر قریش کے اندر بھی قبیلے اور خاندان بنے اور اس میں اللہ عز و جل نے مجھے بنو حاشم میں سے کیا دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم خاتب النبیین ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں اپنی والدہ کا دیدار ہیں جو انہوں نے ہماری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک نور چمکا جس سے شام کی عمارت ہے اور ان کو نظر آئی اس مجمع میں اللہ کے نبی نے اپنا نصب نامہ اپنی ناد شریف اپنی ولادت کا واقعہ بیان فرمایا یہی ملاد شریف میں ہوتا ہے ایسی سینکڑوں احادیث پیش کی جا سکتی ہیں جا الحق صفحہ 234 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حسب و نصب اپنے قبیلے کا تعارف کروایا تو یہی دلیل ہے ملاد النبی کی اور ملاد شریف میں بھی یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کاش مولانا آپ ملاد شریف کے جلوس میں نکل کر تو دیکھو کیا ہوتا ہے ملاد شریف میں یہ نہیں ہوتا اور دنیا کی بےہیائی کے سارے کام ہوتے ہیں اس میں چمٹے بجتے ہیں اس کے اندر گانے چلتے ہیں اس کے اندر عورتیں بند سمر کے نکلتی ہیں اس میں عباش لڑکے میرے نبی کی داڑیوں کے مزاق اڑاتے ہیں نکلی داڑییں لگا کرمیدان میں آتے ہیں اس کے اندر کیا بےہیائی کا کام نہیں ہوتا لیکن آئیے جب آپ سنیے حسب و نصب تان کرنے والے کون تھے نبی کے حسب و نصب تان